اسرائیل کی فوجنی ائر فورس نے رات پھر رفع پر اور غزہ کے دوسرے حصوں پر ایسی کاروائی کی جس میں کئی لوگوں کی جان گئی اور یہ ایک بہت الگ طرح کا جینوسائیڈ لکھا اور بتایا جا رہا ہے اس کے بعد یورپی یونین نے ایک ٹاس فورس رفع بھیجنے کا اعلان کیا ہے کہ اسرائیل سے یہ بھی کہا ہے کہ بس بہت ہوا اب تمہاری یہ سب کچھ دادگیری صحیح نہیں جائے گی آئی سی سی کا حکم تمہیں ماننا ہوگا اور سعودی عرب بھی بلی طریقے سے ٹیڑا ہوا ہے اور سعودی عرب کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بہت خاص ہے دیکھے گا سمجھئے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ آپ غزہ سے لے کر ویسٹ بینک تک کیا ہو رہا ہے لیکن میں بتا دوں کہ آپ کو اس آج کے ویڈیو میں ہندی کے ایڈ لائنز دکھاؤں گا کہ وہ اسرائیل کی کاروائیوں کو ظلم لکھ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ درج کر رہے ہیں تاکہ جو ہندی میں ہمارے ویڈیو ایویلویٹ کرنے والے لوگ ہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کسی ٹیڑسٹ اورگنائزیشن کو پریس کر رہے ہیں گلوریفائی کر رہے ہیں وہ آگ اور کان کھول کر سن لیں یہ بھارت کا مین سٹریم میڈیا بھی وہی سب لکھ رہا ہے جو ہم لکھ رہے ہیں اب بول رہے ہیں ہم ظلم کو ظلم کہہ رہے ہیں اور یہ کیا ہے جو رات پھر آزاد بن انڈیا سبسکائب کر لیجا اگر نہ کیا ہو تو عادل خان آزاد کا عذاب قبول کیجئے رہا درافہ پر بہت بڑا حملہ کیا اتنا بڑا حملہ تھا کہ لوگ زندہ جل گئے میں آپ کو تصویریں نہیں دکھا سکتا بس میرے چہرے کے تاثرات سے آپ پہچان لیجئے بچوں کی گردنیں غائب تھیں چیتھ رہے تھے پیر غائب تھے جی لوگ جلے رہے کھیچے جا رہے تھے نکالے جا رہے تھے وانا یورپی یونین اور سعودی عرب کیوں غصہ ہوئے دنیا کے تمام وہ لوگ جن کی ریڑ کی ہڈی میں پانی موجود ہے وہ کیوں غصہ ہوئے کیوں کہا گیا کہ اسرائیل کی فورس ہی ایر فورس آرمی ان کی لگاتار جینو سائیڈ کر رہی ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورڈ کی وہ بات نہیں مان رہے ہیں اور یہ صبح کے نظارے ہیں رات جب حملہ ہو گیا یہ ابھی دوپہر کے نظارے ہیں رفع میں یون آر ڈبلو اے کی کیمپ پر بتایا جا رہا ہے کہ حملہ کیا گیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قریبت ایک لاکھ جہاں پر حملہ کیا گیا یون آر ڈبلو اے ہو یا نہ ہو ایک لاکھ فلسطینی پنہ لیے ہوئے تھے یہ رفع کا وہ علاقہ ہے جسے خود اسرائیلی فوج نے سیف زون قرار دیا تھا یہ جلی ہوئے ہیں سب پڑھے ہوئے ہیں آپ یہ راہ ہو چکی رہے ہیں آگ بچ چ میں دکھا رہا ہوں تباہی ہو گئی کالا ہے جلا ہوا ہے یہاں پر کل شام تک فلسطینی رہ رہے تھے ان کے بچے تھے اور اتنا بڑا حملہ کیا کہ دور تک صرف تباہی کے مناظر ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے آگ کے لپٹوں کے بیچ سے لوگوں کو دکالا گئے کوئلہ بن گئے آئی آن پلسٹین نے لکھا دا کیمپ اف ڈسپلیس پلسٹینیس ویچ فرز بومڈ بائی ازرائیلی وار پلینز ویسٹ آف رفع ویسٹ آف رفع ویسٹ آف آف رفع بے آپ کریں حماس کی اپنے لوگوں کو مارا وہاں پر بڑے کامانڈر کو مارا اتنی اتنی سے بچے دودھ مئے بچے ڈیرڑھ مئنے دو مئنے کے بچے وہ رہا ہم Äس کے لوگ ہیں آپ کسی ایک کے لیے پوری آبادی کو ختم کر رہے تم آپ کی تمیز گئی تم سب کو ختم کر دو گے وارفئر انیلسز نے ویسٹ بینک کے لوگوں کا غصہ دکھا ہے میں یوٹیوب کے ویڈیوز ایویلویٹ کرنے والوں سے پھر کہہ دیتا ہوں ہزاریوں چینل ہیں جو نشانے پر ہیں آپ اپنے پلٹ فارم سے نیوز اور پولٹکس کی کیٹیگری ہٹا دیجئے ہم بنانا بند کر دیں گے کیوں دے رکھیے سر نیوز کیا ہے حقیقت دکھانا کیا یہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تو آئی سی سی اور آئی سی جے میں کیا ہاتھیوں اور ہوتوں کا کیس چلنا ہے ویڈیو ایویلویٹ کرنے والوں سے میری درخواست ہے سچ کو دکھانے دیجئے ہم مریادہ جانتے ہیں ہم لاشی واشی یہ فوٹو نہیں دکھا رہے ہیں اور وہ جو یہ سب فوٹو دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیوز کے طور پر پر پرید اپنا چینل کھولو اور چلاو یہ ویسٹ بینک کے لوگوں کا بسہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کا دم گھٹ رہا ہے غزہ کو تباہ کیا جا رہا ہے اور آپ لوگ کیسے زندگی جی سکتے ہو ایک نارمل زندگی وہ ویسٹ بینک کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں وہ دنیا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں وہ عرب حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں جس بندے کے ہاتھ ملاؤلی سپیکر ہیں اس کے درد کو سنیے پھر بتاتا ہوں ایو اور سعودی عربیا نے کیا کہا یہ جینین ویسٹ بینک کی تصویریں تھیں اسرائیلی ڈیفنس فورس کا ایکس پر آتا ہے اس حملے پر جواب جو رفا میں انہوں نے دیا کمپاؤنڈ میں کہا کہ این آئی ڈی ایر گرافٹ سٹرک کا ہماس کمپاؤنڈ انڈ رفا یہ ہماس کا کمپاؤنڈ نہیں تھا یہاں بچوں کی عورتوں کی لاشیں پچاس سے زیادہ لوگ مار گئے اسی فیسدی اصل میں یہ کسیہات ہے جس طریقے سے نیتنیاو کے اوپر وارنٹ کی تلوال لٹک رہی ہے اور اسرائیل کی اور اسرائیل کی ڈیفنس فورس کی پول پٹی دنیا کے سامنے کھل رہی ہے جس طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہولوکاسٹ کا رونا رونے والے دشکوں تک اس سے بھی بڑا ظلم اور جبر کر رہے ہیں یہ اس چیز کی کھسیات ہے نہیں کر رہے ہیں تو چھتے سزار لوگ کیسے مر گئے نہیں کر رہے ہیں تب کیمرے نہیں تھے کچھ نہیں تھا کسی نے نہیں گنا آج دنیا اسے لائی دیکھ رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے جن نہ یہ اسرائیل کے حق میں ہے نہ فلسطین کے حق میں ہے دونوں طرف کی آوام پس رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے جن لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ماز کے کمانڈر کو مانڈے کے لیے ارے اتنے روگ اڑا دو گے تو آپ بولتے ہو اپنے آپ کو آرمی کیا موریلٹی ہے ایو نے کیا کہا ہے ایو اب ٹاس فورس پھیجے گا رفا اور ایو کی طرف سے بھی بیان ماریو نے چھاپا وہ یہ لکھا ہے کہ یورپی یونین کے جو ویدیش منتری ہیں فورنڈ منسٹر جوزیف بورے لنہوں نے رفا پر اسرائیل کے رات بھار ہوئے حملے کا انہوں نے مضمت کی انہوں نے کڑے شبدوں میں ہے کڑے لفظوں میں اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے یہ انسانوں کا طریقہ نہیں اور اسرائیل پر انٹرنیشنل کمنل کوڈ کے جتنی بھی ابھی رولنگ تھی جو ان کے آرڈر تھے کہ فورن رفا پر حملہ بن کرو اس کے اندیکھی ہے یہ کہا گیا ہے یورپی یونین سے نیتن یعو ہے کیا بھلے میں آئی سی سی کی بات بھی نہیں مان رہا ونہ تو کہا جاتا ہے کہ غدافی پتن آئی سی سی نے ان کے بارے میں کہا ہے اور آج اتنا سا قبضہ کیا ہوا دیش اس کے پیچھے اتنا بڑا جو ہے دنیا بھر میں گڑھ بڑھ پھیلانے والا ملک ہے پچھلے ہفتے یوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے ہیگ میں آئی سی سی نے ہیگ میں ہے عدالت کہ آئی سی سی کے فیصلے کو لاغو کیا جانا چاہیے رفع میں اسرائیل کے جو ملٹری آپریشنس ہیں وہ وہاں پر جاری ہیں جسے روکنے کے لیے کہا گیا تھا کیا نیتن یعو آئی سی سی کا حکم نہیں مانتا ہے یورپی یونین کے دیش جتنے بھی ہیں اس میں اس فیصلے اس نے پٹنے کے طریقے پر چچا کریں گے یہ ایو کے فورننسٹر نے کہا اور کہا کہ ہم رفع پر رفع بورڈر پر ایو ٹاسک فورس بھیجیں گے یعنی یورپی یونین کی ٹاسک فورس ہم بھیجنے کے لیے آگے بڑھائیں گے اب یہ ٹاسک فورس آ کر وہاں جنگ میں کوئی پارٹسپیشن کرے گی روکے گی لوگوں کو ایویکویٹ کرے گی کیا کرے گی سعودی عرب نے کیا کہا ہے وہ جان لیجے اسرائیل تز نوٹ گیت تو ڈیسائید وینہور در پیلسٹین ہفتو رائیٹ اسرائیل کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ کب فلسطین کے لوگوں کو اپنی ایک اسٹیٹ ملنی چاہیے یا کب وہ ڈیسائید کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے وہ وقت تیہ کرنے والی حیفیت نہیں رکھتا یہ سعودی عرب کے طرف سے کہا گیا ہے اسرائیل کے لیے اور یہ بہت سمجھنا ضرورت ہے کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ نہیں ہے اور یہ بہت سمجھنا ضروری ہے اسرائیل کو بھی کہ اس فلسطین سٹیٹ کو الگ فلسطین دیش کو منظور کیے بینا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اسرائیل ایکزسٹ کر جائے وہ بھی کولیپس کر جائے گا تباہ ہو جائے گا وہ بھی ایکزسٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے ہمیشہ تھرٹ کھڑی رہے گی ہمیشہ اس کے اوپر خطرے منڈراتے رہیں گے اگر اسرائیل کو ایکزسٹ کرنا ہے زندہ رہنا ہے وجود میں رہنا ہے تو فلسطینی سٹیٹ کا بننا لازم ہے یہ سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا اور سعودی عرب کی طرف سے سب سے مکھر ہو کر بولنے والا بندہ یہی ہے سعودی فورن منسٹر فیصل بن فرحان فیصل بن فرحان شاہی فیملی سے ہیں لیکن یہ نہیں بول رہے ہیں بلکہ سعودی عرب کی حکومت بول رہی ہے وہاں تو آپ ایک نکتہ ایکسٹرہ نہیں لگا سکتے حکومت کی اجازت کے بینا it means کہ سعودی عرب کی حکومت شاہ سلمان کی حکومت پرائم نسٹر محمد بن سلمان کی حکومت نے یہ اسرائیل سے کہا ہے کہ فلسطین الگ اسٹیٹ بنے گی اور ضرور بنے گی اسرائیل اسے منظور کرے یا نہ کرے پلسٹینی اسٹیٹ will be built no matter if اسرائیل accept it or not ہوتے کونہ قبول کرو یا نہ کرو اس اسٹینڈ کے لیے میں سعودی عرب کی تاریخ کرنا چاہوں گا لیکن اب انہیں بیانوں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے اب سیدھا سیدھا بولنے کی ضرورت اب بند کرو بہت ہوا بہت ہوا سمان تمہاری اب بربرتہ بردارشت نہیں کی جائے گی this is insane کیا برسایا جا رہا ہے غزہ کے لوگوں پر یہ دیوار سے گھسا ہوا میزائل ہے یہ وہ میزائل ہے جو غزہ کے معصوم بچوں کے گھروں میں برسائی جا رہی دیوار میں بھاڑ کر کے آئی نیچے نہیں گری بلاسپ نہیں ہوئی یہ سب غزہ کے لوگ جھیل رہے ہیں ارے ایک اتنی سی گولی نہیں جھیل پاتے یہ اس سے دو ہزار گناہ بڑی ہوگی سائز میں کیا ہو رہا ہوگا چیترے اوڑ جاتے ہیں اور آپ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سچ نہ دکھائیں ارے کیوں نہ دکھائیں یہ نیوز ہے ہم کو اس میں لہشے واشے یہ سب تو نہیں دکھا رہا ہے چلی آپ کی کمیونٹی کا دھیان میں رکھتے ہیں لیکن نیوز تو نیوز ہے وہ بھی بلر کر کے دکھائی جا سکتی ہے ہم یوٹیوب پر آئے ہیں فری سپیچ کے لیے وانہ نیوز چینل میں نوکری کرتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے نہیں کہا کیونکہ وہاں اجازت نہیں تھی تب ہی تو یہاں آئے وہ نوکری پہ لاکھ مانک آپ ہی تو کہتے ہیں کہ کریٹیو بنیے الگ سے اچھے ویڈیو ڈالیے اچھے ہیں نیوز دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں جو دنیا نہیں دکھا رہی یہی تو الگ ہے ٹائمز آف غزہ نے لکھا ہے ویسٹ بینک میں بھی تباہی ہے کفردان ہے ویسٹ آف جینن ہے اور نہ جانے کون کونسی جگہ ہے میں آپ کو اس کا کوئی ویڈیو چلتا نہیں دکھاتا انہوں نے چال کیے ہیں ان کے آپ بس کلاج دیکھ رہے ہیں ہر جگہ تباہی ہے غزہ سے لے کر ویسٹ بینک تک خبر یہ ہے کہ ہزباللہ نے حملہ کیا ہے نورس سیٹلمنٹس پر اور اسرائیل کے ان علاقوں میں ہر کم مجھ گیا ہے یہ انہوں نے ایک پرتکات مک فوٹو دکھایا ہے کہ لانچر سے راکٹ لانچ کر رہا ہے اسرائیل ان کا ہزباللہ کا لڑا کا اور یہ ایک سکرین شورٹ یہ اسرائیل کے علاقوں کو دھوان دھوان ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ کرنٹ ریپورٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل میں کچھ جل رہا ہے ہاں ایک بات بتا دوں کل ہماس نے بہت بڑی طریقے سے جو راکٹوں کی بارش کی تھی وہ میزائل کی ان میں کچھ میزائل تھی اور وہ اس بار الگ طرح کی تھی وہ لانگ رین میزائل تھی اور ان سے تباہی جو ہوئی ہماس کے راکٹ سے یا میزائل سے اسرائیل کے علاقوں میں بھلے وہ کہیں زمین میں جا کر دز گئیں لیکن ان سے ہتنے بڑے گڑے ہوئے جس سے پتا چلا کہ یہ بہت زیادہ ایکسپلوزف کے ساتھ اسرائیل میں آئی تھی تو فیلال کچھ ریپورٹ تھی جو مجھے لگا آپ کو جلدی جلدی دے دینی چاہیے میکس ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارا سپورٹ کرتے رہی ہے آپ کے سپورٹ سے آگے بڑھتے ہیں شکریہ سلامت رہیے خوش رہیے